بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی این اے سیونٹی فائف ڈسکا الیکشن کے حوالے سے بہت سارے تحفظات تھے نون لی کو پی ٹی آئی کو دیگر تمام جماعتوں کو اور یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں چلا گیا تھا آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر تین سو ساٹھ پالنگ سٹیشنز تھے ان تین سو ساٹھ میں سے تین سو سینتیس پالنگ سٹیشنز کا نتیجہ آ گیا تھا اور اس کے بعد باقیہ تیتائیس پالنگ سٹیشنز ہیں ان کے نتیجے نہیں آئے اس کی مختلف وجوہات بتائی گئی دھند اور دھند والا ایک مزاق جس طرح بنایا گیا اس کے بعد یہ واقعی لگ رہا تھا کہ یہ الیکشن متنازہ ہو چکا ہے بارال آج الیکشن کمیشن میں اس معاملے پر ایک سو انتیس منٹ سمات ہوئی اور جس کے بعد تین بجے فیصلہ سنایا جانا تھا لیکن ساڑھے تین بجے نتیجہ آیا وہ نتیجہ میں آپ کے سامنے فیصلہ آیا اور یہ فیصلہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سب سے بڑی خبر اس میں یہ ہے کہ ڈسکا این اے سیونٹی فائف کا جو نتیجہ ہے جو الیکشن ہے وہ کل ادم قرار دیا گیا یعنی کہ بلکل ختم کر دیا فارغ کر دیا یہاں پر دوبارہ الیکشن کروائے جائیں گے انیس فروری کو یہاں پر الیکشن ہوئے تھے جس کا نتیجہ کل ادم قرار دے دیا ہے الیکشن کمیشن نے اٹھارہ مارچ کو دوبارہ الیکشن ہوگا اور یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے سنا دیا ہے اب آپ لوگ دعا کریں کہ اٹھارہ مارچ کو پھر سے دند نہ نکل آئے یعنی تو پھر سے یہ نتائج اس طرح سے ہی خراب ہوں گے یہ الیکشن متنازہ واقعی تھا بہت ساری فٹیجز آئی بہت ساری ویڈیوز آئی لیکن اس سے زیادہ افسوسناک عمل جو مجھے لگا اس میں جو کہ انتہائی افسوسناک ہے کہ اسی علاقے میں ڈسکا میں دو لوگوں کو دونوں جوانوں کو ایک کا تعلق نون لیگ سے تھا ایک کا تحریک انصاف سے ساجد مہر اور زیشان بٹ ان دونوں کا قتل کیا گیا ان کا قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ لیگی رہنما جعوید بٹ صاحب تھے جن کے گھر پر ہی مریم نواز صاحبہ اس کے علاوہ رانہ سنا اللہ صاحب بیٹے ہوئے تھے اسی الیکشن کے دوران ہی لیکن ان کے اوپر اف آئی آر وغیرہ درج ہو چکی ہے بارال لیکن کوئی گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی آپ لوگ د ہوا کرے کہ اگلا الیکشن جو ہو وہ پرامن طریقے سے ہو اٹھارہ مارچ کو ہوگا بہت اہم ترین ہلکہ ہے بہت اہم الیکشن ہوگا لیکن زمنی الیکشن میں عام طور پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی بقیہ جو ہلکے ہیں ان کے نتائج تو آپ لوگوں نے دیکھ دیئے کہ پی کے سسٹی تری میں وہاں پر نون لیگ کے اختیار ولی جیت گئے اسی طرح قرم میں تحریک انصاف کی جیت ہوئی اور وزیر آباد میں بھی نون لیگ کی شاید جیت ہوئی ہے پتہ نہیں وزیر آباد پر فیصلہ نہیں آیا یہ اینے سیونٹی فائف کا ہی فیصلہ ہے اور دوبارہ سے فیصلہ بتا دوں کہ الیکشن کل ادم قرار دے دیا گیا دوبارہ الیکشن ہوں گے انیس فروری کا جو الیکشن تھا وہ ختم کر دیا گیا اور اب اس کی وجہ یہی بتائی جاری کہ دھاندلی ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن نے بھی یہ تسلیم کیا ہے یہ خبریں ابھی میڈیا اور سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اٹھارہ مارچ کو دوبارہ الیکشن ہوگا یہاں پر تو میرے خیال سے اب دھاندلی کا کوئی چانس نہیں بنتا الیکشن کمیشن یا کوئی اور پارٹی اس طرح کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتی اب جن لوگوں کو شکوا تھا کہ ہمارے ووٹ نہیں گنے گئے ہمارے نتائج روک دئیے گئے ہمارے اتنے نتیجے کہا پر گئے یہ کیسے ہوا وہ کیسے ہوا سب کا سب وہاں پر ٹھوس ہو گیا اب اگلا مرحالہ انتہائی زبردست ہونے والا ہے تقریبا پیچھے آپ کے پاس بچتے ہیں 26-27 روز ہی کیونکہ یہ 28 کا مہینہ ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس 18 دن بچتے ہیں اور 18 مارچ کو دوبارہ الیکشن ہوگا میں پھر سے دعا کرتا ہوں اور تمام سیاسی جماعتوں کو بھی خیال رکھنا ہوگا ہے اس کے علاوہ پنجاب حکومت کو بجائے الیکشن پر آپ فوکس کریں آپ وہاں کی سیکیورٹی اور امن پر فوکس کریں اس طرح سے آپ نے ڈسکا کو وہ ایمکیم والا کراچی بنا دیا تھا کہ سرعام وہاں پر فائرنگ ہوئے لوگ مرے نوجوانوں کو قتل کیا گیا زخمی کیا گیا اور سرعام روڈوں پر فائرنگ ہوتی رہی تو براہم کرم وہ وہ معاملہ آپ دیکھ کرے اور پر امن طریقے سے الیکشن کروائے ویسے آپ سے یہ والا الیکشن دو تین حلقوں کا الیکشن اگر نہیں ہوتا تو آپ نے جرنل الیکشن کیا کروانے ہیں ابھی تک کے لیے اتنی خبر تھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے اگلی خبریں جو بھی آتی ہے اس میں اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے اور ہمارے چینل کا بھی بہت خیال رکھے پاکستان ہمیشہ زندہ بات